آداب یہ آکاش وانی ہیں خبروں کے ساتھ میں ہیں شمیم عرفان وزیراعظم نے ورچول طریقے سے سوامت اسکیم کے تحت امیلاس سے متعلق کارڈ سے تقسیم کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا ہے جناب نریندر موڈی نے کہا کہ مسکورہ اسکیم سے دیہی بھارت میں بڑی خوش آئین تبدیلی لائی جا سکے گی ملک نے ساٹھ لاکھ سے زیادہ کوویڈ مریضوں کے صحادیاب ہونے کے ساتھ ہی ایک اہم سنگمیل حاصل کیا ہے شفایاب ہونے کی شرط سیاسی فیصد سے زیادہ ہو گئی ہے نائف صدر جمہوریہ اور وزیراعظم نے آج لوگ نائک جے پرکاش نارائن اور نانا جی دیش مک کی جائنتی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے آج بچیوں کا بیل اقوام دن منایا جا رہا ہے اور فرنچ اوپن ٹینس میں آج مردوں کے سنگمیلز فائنل میں رافل ناڈال کا مقابلہ نووک جوکوویس سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سوامتو اسکیم کے تحت پروپرٹی کارٹ تقسیم کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا ہے اس کا مقصد دیہی بھارت میں بڑی تبدیلی لانا اور لاکھوں لوگوں کو بارختیار بنانا ہے دیہی علاقوں میں گاؤں کے سروے اور نئی تقنیق کے ساتھ خاکے سے متعلق سوامتو اسکیم ایک مرکزی اسکیم ہے جو اس سال اپریل میں شروع کی گئی تھی اس کا مقصد دیہی علاقوں میں رہنے والے مالکان کو ان کے حقوق کا ریکارڈ فراہم کرنا اور املاس سے متعلق کارٹ سے جاری کرنا ہے جناب نرندر موڈی نے اس موقع پر کچھ لوگوں سے باتچیت بھی کی جنہیں پروپرٹی کارٹ سے فراہم کیے گئے ہیں جناب موڈی نے کہا کہ گاؤں والوں کو پروپرٹی کارٹ کے ذریعے اپنے مکانوں کے قانونی حقوق ملیں گے جس سے انہیں بینکوں اور دیگر مالی اداروں سے قرض حاصل کرنے میں سہولت ہوگی وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ اس قدم سے ان کی املاق پر غیر قانونی قبضے کرنے کی روک تھام بھی کی جا سکے گی مسکورہ اسکیم سے فائدہ حاصل کرنے والے لوگوں نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا اور اس قدم کی ستائش کی جناب موڈی نے کہا کہ آج ملک نے آت نربھر بھارت کی سمدھ ایک اور اہم قدم بڑھایا ہے جناب موڈی نے کہا کہ مالکہ نہ حق دینے کے اس منصوبے سے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو خودکفیل بنانے میں بڑی مدد ملے گی وزیراعظم نے کہا کہ گاؤں میں کئی ایسے نوجوان ہیں جو اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اپنے مکان کے نام پر بینک سے قرض حاصل کرنے میں کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ انہیں اس سے بات پر خوشی ہے کہ آج بھارت کے دو عظیم رہنماؤں بھارت رتن لوک نائک جے پرکاش نارائن اور بھارت رتن نانا جی دشمکیوں میں پیدائش پر اس طرح کا ایک بڑا کام کیا جا رہا ہے بھارت نے کوویڈ انیس انفیکشن سے شفایاب ہونے کے اعتبار سے ایک اہم سنگی میل حاصل کیا ہے اب تک ساٹھ لاکھ سوٹر ہزار سے زیادہ مریض روبے صحت ہو چکے ہیں وزارت صحت کے مطابق صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد کے اعتبار سے بھارت کو عالمی سطح پر اول مقام حاصل ہے جن پانچ ریاستوں میں کوویڈ انیس کے سب سے زیادہ معاملہ سامنے آئے ہیں روبے صحت ہونے والے آدھے سے زیادہ مریض ان پانچ ریاستوں کے ہی ہیں ان میں مہاراشت کرناٹا کیرالا آندھر پردیش اور تمیل نادو شامل ہیں وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں کوویڈ انیس مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرعہ مزید بہتر ہو کر چھاسی آشاریا ایک سات فیصد تک پہنچ گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں نواسی ہزار سے زیادہ کوویڈ مریض شفایاب ہوئے ہیں روبے صحت ہونے والے افراد کی تعداد لگا تار بڑھنے سے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور اب یہ مجموعی معاملات کا بارہ آشاریا تین سفر فیصد رہ گئی ہے ملک میں سرے دست کورونا وائرس کے آٹھ لاکھ سٹھ سٹھ ہزار مریض زیر علاج ہیں بھارت میں شرعہ امواد فی الحال ایک آشاریا پانچ چار فیصد ہے جو عالمی سطح پر سب سے کم شرعہ میں سے ایک ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورونا وائرس کے چوہتر ہزار تین سو اٹیس نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں اس طرح ملک میں اب تک ستر لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں نو سو اٹھارہ امواد کی اطلاع ملی ہے اس طرح مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو چونتیس ہو گئی ہے نائب صدر جمہوریہ ایم ونکایہ نائیڈو نے سوشلسٹ رہنما اور مجاہد آزادی لوک نائیڈ جے پرکاش نرائن کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے ایک ٹوئیٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ جمہوریت کی حفاظت اور بدنوانی سے نمٹنے کے لیے جی بی کی مہم نے لوگوں کے ذہن پر امیٹ چھاپ چھوڑی ہے نائب صدر جمہوریہ نے عظیم سماجی کارکن اور نظریہ ساز رہنما نانا جی دیشمک کی جائنتی پر بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے جناب نائیڈو نے کہا کہ نانا جی نے اپنی پوری زندگی ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی جناب نائیڈو نے کہا کہ کمزور طبقوں کے لیے ان کی رحمدلی اور دہی ترقی کے لیے ان کے پختہ عظم سے لوگوں کو تحریک ملتی رہے گی وزیر اعظم نے بھی لوگ نائک جی پرکاش نارائن اور نانا جی دیشمک کی جائنتی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے جناب موڈی نے مختلف ٹوئیٹ پر اغامات میں کہا کہ جی پرکاش نارائن بھارت کی آزادی کے لیے پوری دلری کے ساتھ لڑے تھے اور جب جمہوری اغدار پر حملہ ہوا تو انہوں نے ان اغدار کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عوامی تحریک کی کمان سنبھالی ان کے لیے ملک کے مفاد اور عوام کی بہبوت سے زیادہ کوئی دوسری بات مقدم نہیں تھی بھارت رتن نانا جی دیشمک کو یاد کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ عظیم نانا جی دیشمک لوگ نائک جی بی کے سب سے مخلص پیروکاروں میں سے ایک تھے انہوں نے جی بی کے نظریات اور خیالات کو مقبول بنانے کے لیے انتھک کام کیا جناب موڈی نے یہ بھی کہا کہ دے ہی ترقی کے لیے نانا جی دیشمک کے کام سے عوام کو ترغیب ملتی ہے یہ خبریں آقا شوانی سے نشر کی جا رہی ہیں آج بچیوں کا بیل اخوامی دن ہے یہ دن بچیوں کو درپیش چیلنجوں پر توجہ دینے لڑکوں کو با اختیار بنانے کو بڑھاوا دینے اور ان کے انسان حقوق احترام کرنے کی ضرورت اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے بھارت مالا پر یجنہ کے تحت اس سال اگست تک بارہ ہزار چار سو تیرہ کلومیٹر طویل سڑکوں کی تعمیر کے تین سو بائس پروجیکٹ الارٹ کیے گئے ہیں سڑک ٹرانسپورٹ اور شارہوں کی وزارت کے مطابق مسکورہ پروجیکٹ کے پہت تقریباً تین ہزار کلومیٹر طویل سڑکیں تعمیر کی گئی ہیں فرنچ اوپن ٹینس میں آج مردوں کے سنگلز فائنل میں رافل نڈال کا مقابلہ نوواک جوکوویس سے ہوگا سیمی فائنلز میں نڈال نے ڈیاؤگو شوارٹسمن کو چھے تین چھے تین اور سات چھے سے ہرایا جبکہ جوکوویس نے اسٹیفنوس سسیپاس کو شکست دی ادھر خواتین سنگلز کا ٹائٹل پولینڈ کی نو عمر کھلاڑی ایگا سویٹیک نے جیتا ہے انہوں نے فائنل میں امریکہ کی سوفیا کینن کو چھے چار اور چھے ایک سے شکست دی آئی پیل کرکٹ میں آج دبائی میں سنڈائزرز ہیدر آباد کا مقابلہ راجستان روائلز سے ہوگا یہ میچ سے پہر ساڑھے تین بجے شروع ہوگا ادھر ابو زبی میں شام ساڑھے سات بجے ممبئی انڈینس اور ڈیلی کیپیٹلز آمنے سامنے ہوں گے اور آخر میں اس ویلٹن کی اہم خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نے ورچور طریقے سے سوامت ہوئے اسکیم کا آغاز کیا ہے اس کے تحت ام لاکھ سے متعلق کارٹ تقسیم کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا گیا جناب موڈی نے کہا کہ مسکورہ اسکیم سے دے ہی بھارت میں بڑے خوش آئین تبدیلی لائی جا سکے گی ملک نے ساٹھ لاکھ سے زیادہ کوویڈ مریضوں کے سہدیاب ہونے کے ساتھ ہی ایک اہم سنگیمیل حاصل کیا ہے شفایاب ہونے کی شرط 86 فیصد سے زیادہ ہو گئی ہے نائف صدر جمہوریہ اور وزیر آزم نے آج لوگ نائک جے برکاش نرائن اور نانا جی دیشموک کو ان کی جہنتی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے آج بچیوں کا بیل اقوامی دن منایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا